اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر میں وچھیک المنی لقدن فر والکمر لا یمکن ثناؤکا ما کان حق ہو بعد اس خدا بزرگتوی قصہ مختصر رضا اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ هو اہل یا وَبِّ لَكَ الْحَمْدُ کَمَا يَنْبَغْوِ لِي جَلَالِ وَچھیکَ بَعْزِيمِ سُلْطَانِك وَبِّشْرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسْرِ لِي اَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِّلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ ربِّ زِدْنِي عِلْمًا ربِّ زِدْنِي عِلْمًا ربِّ زِدْنِي عِلْمًا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حافظہ افراج عوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں سرحود کی آیت نمبر چوبیس تک ہم نے گزشتہ سباق میں پڑھ لیا تھا آج کے سبق میں ہم سرحود کی آیت نمبر پچیس سباق آئدہ آغاز کر رہے ہیں جس میں واقعہ حضرت نوح علیہ السلام شروع ہو رہا ہے گزشتہ لیکچر کے بلکل اینڈنگ میں رکوع کے آخر میں ہم نے یہاں پر اینڈ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح سے اہل علم زی شعور کو دیکھنے والے کہا گیا سننے والے فرمایا کہ سمیر بھی ہیں اللہ کے نزدیک وہ بصیر بھی ہیں کون لوگ جو کہ شریعت کے امور پر عمل کرتے ہیں جو کہ حق بات کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں ایکسپٹ کرتے ہیں اور اس کی پیر بھی بھی کرتے ہیں اور وہ جو جانتے بوچھتے جھٹلاتے ہیں انہیں کہا گیا کہ یہ آنکھیں رکھنے کے باوجود بھی اندھے ہیں ان کو قوت سماعت تو دی گئی ہے لیکن یہ لوگ بہرے ہیں کیونکہ یہ حق دیکھنے سے سننے سے سمجھنے سے کاثر ہیں سو وہیں سے ریلیٹ کریں گے اس واقعے کے آغاز کو کہ قرآن کریم میں بلکل وہ باتیں بیان کر کے جس میں واضح طور پر حق کو ایکسپٹ کرنے کی بات کہی گئی اور فرمایا گیا کہ اے لوگو اگر تم ایکسپٹ نہیں کرتے ہو تو پھر ذرا ان لوگوں کا ان قوموں کا حال سن لو سمجھ لو اور ان لوگوں کے حال پر غور کر لو جو تم سے پہلی قومیں تھی جنہوں نے تمہارے والی رویش اختیار کی تھی اور تم ان کی رویش اختیار کی ہوئے ہو ان کا انجام کیا ہوا تھا اپنا دیکھ لو کہ کیا کس طرح سے تم اپنی دنیا خراب کر رہے اور آخرت برباد کرو گے سو اس والے وے میں جب وہ رکوک کی اینڈنگ ہوئی تو اس رکوک کا بقاعدہ آغاز ہو رہا ہے حضرت نو علیہ السلام کے واقعے سے اب یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو ایکسپلین کرتی چلوں کہ ہم نے سوط العراف میں واقعہ نو کو ڈیٹیل میں پڑھ لیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے الگ سے قصص الانبیاء میں لیکچرز بھی اپلوڈ کیے تھے وہ مکمل ہسٹری جو کہ حضرت نو علیہ السلام کی تھی میری جہاں تک ریسرچ اور سٹڈی ہو سکی میں نے آپ کے خدمت میں پیش کی لیکن یہاں پر ایک چیز میں کلیریفائی کرتی چلوں کہ اب جب ہم دوبارہ سے وہ واقعات پڑھیں گے تو قرآن کریم میں جو چپٹرز جو آیات ایک دفعہ بتا دی گئیں وہ ریپیٹ ہونے کا کیا مقصد ہے تاکہ ہم اس میں سے مزید لیسن تلاش کر سکیں ہم اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکیں ہمیں اگر وہ وعید سنائی جا رہی ہے اور وہ وعید بار بار سنائی جا رہی ہے تو ہم ان برے امور سے بچیں جس کی وجہ سے اللہ نراز ہوتا ہے ہمیں کوئی خوشقبری بار بار سنائی جا رہی ہے تو ہم ان امور کو اکتیار کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور ہم جنت کی طرف جائیں سو بسیکلی اس واقعے کا جب میں نے آغاز کیا ہے آج سے تو میری کوشش یہ ہے کہ جو باتیں میں نے تب بیان کر دیں جن چیزوں کی ایکسپلینیشن میں نے تب دے دی سورہ آئراف میں بھی اور قصص علمبیہ میں بھی ان کو یہاں پر اجمالی طور پر بیان کر دوں اور تفصیلن ان پوائنٹس کو ہائلائٹ کروں جو کہ ہمارے اس وقت اتنی ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں ہوئے تھے اس کا مین پرپس یہ بھی ہے کہ ہمارا ریوائز بھی ہو جائے گا سبق اور دوسرا یہ کہ ہمیں کچھ نیا وہ سیکھنے کو ملے گا جو علم میں نہیں تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان واقعات سے نصیح تو عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو رائے ادایت راہ راستہ تافرمائے سو بسیکلی حضرت نو علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا انٹرودکشن پہلی آیت پڑھ کے میں آپ کو دے دیتی ہوں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ تو دنیا میں پہلے صاحب شریعت نبی جو ہیں وہ حضرت نو علیہ السلام نازل ہو یاد رہے کہ میں نے صاحب شریعت کہا ہے ٹھیک ہے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہی ہے جو مبوس کیے گئے لیکن صاحب شریعت ان کو کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ احکام شریعت ان کے دور میں ان پر نازل کیے گئے تھے اس سے پہلے توحید ہی تھی کفر و شرک اور باطل اتنا کچھ تا ہی نہیں تو جتنے صاحب حضرت آدم پر اترے ہو ان کے بعد حضرت نو سے پہلے جو انبیاء تھے وہ توحید کی دعوت ہی دیتے تھے اور لوگوں کو توحید کی دعوت سے مراد یہ ہے کہ لوگ حق پرست تھے اور ان کو حق پر رکھنے کے لیے اللہ کے حکمات جو اللہ کی طرف سے نازل کیے جاتے تھے وہ امت تک پہنچا دیتے تھے اور اس حد تک کفر اور اس حد تک باطل جو اقائد ہیں وہ اس وقت نہیں پہلے تھے تو حضرت نو علیہ السلام کی دور میں جب کفر حد سے بھر گیا تھا تو حضرت نو کو مبوس کیا گیا اور چالیس سال کی عمر میں ان کو تبلیغ نبوت کی اجازت ملی نو سو پچاس سال انہوں نے کل تبلیغ فرمائی کل عمر ان کی تقریباً ایک ہزار پچاس سال ہوئی ان کی زندگی جو ہے وہ تقریباً تین حصوں میں تقسیم تھی پہلے چالیس سال عملی تبلیغ میں اس وقت قولی زبانی تبلیغ کی اجازت نہیں ملی تھی پہلے چالیس چالیس سال کے بعد ان کو نبوت کے اعلان کی اور تبلیغ کی اجازت ملی تھی سرعام دوسرا جو ان کا دور تھا ان کی جو عمر مبارکہ وہ نو سو پچاس سال تھے وہ تفانے نو سے پہلے تھے ٹھیک ہے وہ کیا تھے وہ قولی اور ایمانی تبلیغ تھی یعنی کہ پہلے چالیس سال ٹھیک ہے وہ کون سے تھے یعنی اعلان نبوت سے تبلیغ نبوت سے پہلے کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد باقی کے نو سو پچاس سال وہ جو آپ نے تبلیغ کی اور عام تحید کی دعوت دی سب لوگوں کو وہ دوسرا دور تھا آپ کی زندگی کا اور تیسرا دور تھا وہ جو ساٹھ سال باقی کے بچے تقریباً میں نے آپ کو بتایا نا ایک ہزار پچاس سال چالیس پہلے نو سو پچاس بعد میں اور باقی کے جو ساٹھ تھے وہ تفانے نو کے بعد کے سال تھے جو مسلسل عبادت اور ریاضت کی تبلیغ کا مسلسل دور تھا اور وہ تفانے نو کے بعد دمشق میں ان کی رہائش تھی اور اسی کے قریبی گاؤں میں کوفے میں آپ کا مزار ہے یاد رہے کہ جو ان کے مزار ان کے مدفن کے بارے میں روایات ہیں وہ مختلف بھی ہیں تھی کہ بعض لوگ کوئی اور جگہ بیان کرتے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں قدس کے کسی غار میں ان کا مدفن ہے اور بہارہ روایات مختلف ہیں اس لئے میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ بات نہیں ہے روایات میں اقتلاف ملتا ہے سو بسیکلی وہ جو اب اس کا نام کوفہ ہے اس جگہ کا پہلے اس کا نام یہ نہیں تھا کرک تھا تھی کہ اس کا نام اور یہیں وہ تنور تھا جس سے پانی ابلہ تھا اور وہ نشانی تھی کہ تفان آئے گا وہ تنور جس سے پانی ابلہ تھا اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آگے آئے گی اگلے رقوع میں اور اس کی ڈیٹیل ہم نے سورہ احراف میں بھی پڑھ دی ہے بہرحال میں نے کہا تھا آپ کو بتا دوں کیونکہ لوکیشن سمجھا رہی تھی اس لئے سو حضرت آدم علیہ السلام کے جنس سے دنیا میں تشریف لانے کی تقریباً ایک ہزار چھے سو بیالیس سال بعد حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو یہاں پر بیان جو کیا گیا وہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کی ابتدا ہے کہ اللہ تعبدو اللہ انی اخوافو علیکم عذاب یومن علی یعنی اس کو پیچھلے رقوع کے آخر سے اگر جوڑیں تو اے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو موجودہ کافر ان سے براہ راست خطاب کیا گیا اور اس کے ساتھ آئندہ دور میں دوار میں آنے والے کفر کو بھی ایک طرح سے تنبی کر دی گی کہ اے کافروں اے منکروں ایک دو نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کے بات دیگ رہے ہیں ہم نے بہت سے پیغمبر رب فرماتا ہے کہ ہم نے نازل کیے قوم کے لیے اور ہم قوم کے پاس بھیجتے رہے لیکن وہ قومیں ایسی اندھی اور بہری تھیں وہ لوگ ایسے اندھی اور بہرے ہوئے کہ انہوں نے حق کلام کو پہچانا ہی نہیں نہ سنا اور انبیاء کرام کے جو اشارے ہیں عذاب کی طرف سے یا وہ منوات جن سے وہ منع کرتے تھے ان پر توجہ ہی نہیں دی اور کیا کیا کہ الٹا اپنی جو ہرد درمی ہے نافرمانی ان پر دلیر ہوتے گئے تو اس کی وجہ سے رب العالمین فرماتے کہ اس طرح وہ لوگ بھی قوت بسارت قوت سمات رکھنے کے باوجود اندھی بہرے تھے تم لوگ بھی ہو ان کا حال کیا ہوا تھا اس کا ذکر ان رکوات میں آئے گا پھر فرمایا کہ تم اپنے انجام سے بچو جو دنیا میں بھی تمہارا عبرتناک ہوگا آخرت میں بھی ہوگا تو اس کا ذکر ہوا اور فرمایا گیا کہ انبیاء نے ہر نبی نے ایک واحد میسج تھا جو سب انبیاء کا تھا وہ یہ نہیں کہ ہمیں مانو ہمیں مانو اپنی وہ کرتے تھے نہیں ان کا تھا کہ تبلیغ کا مین مقصد توحید باری تالہ اللہ کو ایک مانو اور اللہ کو ایک ماننے کے لئے ان کو ماننا بھی شرط تھا اس طرح ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مار رہے ہیں انہوں نے معرفتِ الٰہی ہمیں دی ہمیں اللہ کا کیسے معلوم ہوتا ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ ہمارا بھی کوئی خالق ہے اگر ہمیں بتانے والا بتاتا نہ سمجھانے والا سمجھاتا نہ تو انہوں نے اپنی ذات کی بعد میں اللہ تبارک و تعالی کی اول تبلیغ کی اور کہا کہ اب جب وہ کہتے تھے نا کہ ہماری بات مانو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی شان یا اپنی بڑی لوگوں پر جتانا چاہ رہے تھے نعوذ باللہ من ظالی مراد یہ ہوتی تھی کہ ہم بھی اللہ کا میسیج لے کر ہیں ہم اللہ کا میسیج آپ تک پہنچانے آئے ہیں ہماری بات مانو تو وہ کیا کہتے تھے اللہ تعبدو اللہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو ان یا خوف علیکم اعداب یومن علیم میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب پر خوف کرتا ہوں تو اس قوم کے کافر صدار کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے جیسا آدمی سمجھتے ہیں اب یہ آج کل کے دور میں بھی نعوذ باللہ سے بہت سیف اتنے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عام بشر کی حیثیت سے تفاصیر میں بھی بیان کرتے ہیں سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں کہتے بھی ہیں سمجھاتے بھی ہیں سکھاتے بھی ہیں ان قوموں کی کیا رویش تھی وہ اپنے انبیاء کو یہی کہتے تھے ہمارے جیسے ہی ہو اور نعوذ باللہ منذاری کھام میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں اس فتنے کا شکار ہو رہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جیسا بشر تصور کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں سکھاتے ہیں سیکھنے والے سیکھتے ہیں تو اس پوائنٹ سے یہ سیکھنے کو ملا ان قوموں کی یہاں پر برے اعمال کا ذکر شروع ہے نا کہ وہ قوم نے آگے سے کیا ریپلائے کیا تھا تو ان کا پہلا ریپلائے کیا تھا ہم تو تمہیں اپنے جیسا ہی ایک آدمی سمجھتے ہیں یعنی اس قوم نے یہ کام کیا ایسے کہا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ہمارے سب سے کمینے لوگوں نے سرسری نظر سے دیکھ کر بغیر سوچے سمجھے کر لی اور ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں پاتے بے شک ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں یعنی انہوں نے تبلیغ کے جواب میں کس طرح سے کتنے واضح الفاظ میں ان کی بدتمیزی ہردرمی ان کی غستاخی ان کا کفر جس طرح سے ڈائیلوگز میں چھپا ہوا تھا اور کس طرح سے انہوں نے ظاہر کیا وہ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ کس قدر ہردرمی سے انہوں نے کہا کہ تمہاری پیروی تو وہ لوگ کر رہے ہیں جو کہ اچھے نہیں ہیں ہمارے نزدیک اور ہم تمہاری بات نہیں ماننے لگے کیونکہ ہم اکل والے ہیں ہم ذی شعور ہیں اور تم ہم پر کوئی کسی بھی قسم کی فضیلت نہیں رکھتے ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں تو یہ کیا ہے مطلب یہ رویش کونسی ہے یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نام مانیں نا سنیں علماء کی اولیاء کی نام آنیں قانون قرآن مجید کو اگر نہ اپنائیں حدیث و قرآن میں جو موجود امرو بالمعروفی ہے و نعیہ ان المنکر ہے اس کی پروانہ کریں خواہ وہ کتنے ہی پڑے لکھے یا دانشور خود کو کیوں نہ کہنے کتنے ہی ذہین اقل مند اور اہل علم اور اہل بسارت اور اہل سما ہوں لیکن اللہ کے نزدیک کیا ہیں اندے بہرے گنگے لیکن ایک چیز یہاں پر یاد رکھئے جو شخص دنیاوی اعتبار سے کم اقل یا اس کو کہا جائے کہ بے پڑا ہوا ہے لیکن اس کو دین کی سمجھ ہے وہ نیکی پر قائم ہے تو وہ ان تمام سے افضل ہے جو دنیا کی تعلیم میں سائنس دانہی ہیں جینئرین جو بھی ہیں معذرت کے ساتھ ان لوگوں کا وہ جو اہل ایمان ہیں اور وہ دنیا میں ترقی کر رہے ہیں ان کا دل دکھانے کا یا ان کے علم کو کسی بھی طرح سے نیچلے لیول کا کہنے بلکل میرا مقصد نہیں مقصد سمجھانے کا یہ کہ جو علم والا ہے اللہ کے نزدیک وہی ہے جو کہ دین کے علم والا ہے اور جو دنیا کے علم والا ہے اگر دنیا بھی علم جائز ہے حرام نہیں ہے ممنون نہیں ہے دین کے انٹی نہیں ہے تو وہ بھی جائز ہے دنیا میں رہنے کے لیے علم حاصل کرنے پڑتے ہیں لیکن افضل کون ہے عالم دین لہٰذا عالم دین کی عزت احترام کیا جائے عالم دین کی بات مانی جائے سنی جائے اگر وہ حق پرست ہے اور انبیاء کی تو ہر بات ہی حق ہے ان کو تو ہم نے آنکھیں بند کر کے ان کی جو پیروی ہے وہ کرنی ہے اور یہی چیز جو ہے ہمیں اس چیز کا بھی درست دیتی ہے کہ اتباہ جو ہے وہ جائز ہے تقلید جائز ہے ہاں جس کی کی جائے اس کے بارے میں اگر وہ آپ کے اردگرد موجود نیک حضرات ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی پیروی کریں تو پہلے یہ چیز کنفرم کر لیں کہ وہ اہل علم ہیں کی نہیں باقی انبیاء کی پیروی کرنا انبیاء کے حکمات کی یہ تو ڈریکٹ قرآن سے ثابت ہے کہ انبیاء کے پیروی کرو عطی اللہ عواتی الرسول تاکہ اللہ کے نبی کی اطاعت کر کے ہم اللہ تک پہنچ سکیں قولہ فرمایا حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا میری قوم بلا بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہو کہ تم خود ہی اسے دیکھنے سے اندھے رہو تو کیا تمہیں اس کو قبول کرنے پر مجبور کروں حالانکہ تم اسے نا پسند کرتے ہو اور اے قوم میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا میرا عجر تو اللہ ہی پر ہے اور میں مسلمانوں کو دور نہیں کروں گا بے شک اپنے رب سے ملنے ہیں بے شک کہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں لیکن میں تم لوگوں کو بلکل جاہل قوم سمجھتا ہوں یا آپ علیہ السلام نے اپنی تبلیغ میں ابتدان ان کے تمام شبات کو دور کیا تھا یہاں بھی ایک شبے کا ازالہ کیا جا رہا ہے دور کیا جا رہا ہے حضرت نو نے اپنی قوم سے کیا فرمایا تھا میری قوم میں رسالت کی یا اپنی اس کار کردگی کی جو میں تبلیغ کے طور پر انجام دے رہا ہوں تم سے کوئی عذرت نہیں تم سے کوئی مال و دولت نہیں مانگوں گا کہ تم سمجھو کہ شاید اگر مسلمان ہوگے تو ہمیں کوئی اپنا ایمانی ٹیکس دینا پڑے گا یا اپنے یہ جو ہے نو علیہ السلام یہ کوئی مال جمع کرنے کے لیے یہ تبلیغ کر رہے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے ہرگز ایسا نہیں ہے حضرت نو فرماتے ہیں کہ ہم کو نہ مال کی کوئی خواہش ہے نہ کوئی ضرورت ہے ہم تو سچی راہ پر تم لوگوں کو تم سب کو دیکھنے کے خواہش مند ہیں تم لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں کہ تم لوگ چلو اس راستے پر اور جہاں تک بات رہی ہے عجر کی تو ان اجریہ اللہ علی اللہ وما نبی توالد اللہ میرا عجر تو میرے رب کے پاس ہے اور جو اہل ایمان ہے ان کو میں خوش سے دوں نہیں کرنے والا اہل ایمان تو اپنے نبیوں کے قریب ہوتے ہیں اہل ایمان تو اپنے اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو وہ جو کہ ہر درم تھے اور ان کے جو جتنے شبات تھے اور جتنے وہ ہر درمی سے کلام کرتے تھے گفتگو کرتے تھے ان سب کا جواب اس آیت میں دیا گیا اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے محنت کا عجر تو صرف اللہ تعالی نے دینا ہے اسی کے ذمہ کرم پہ ہے مجھے اسی سے یقینی امید بھی ہے اور مجھے معلوم ہے کہ وہ مجھے اس کا اچھا عجر اتا کرے گا لہٰذا تم اس طرف سے مطمئن ہو جاؤ کہ میں اس کی تم سے کوئی عجرت طلب کروں گا اس سے بے خوف ہو جاؤ اور حق بات کو پہچانو ٹھیک ہے اس کے بعد بلکن نیروا قوم قوم انتہ جھلوں پھر کہا میں تو تمہیں سمجھتا ہوں کہ تم بالکل جاہل قوم ہو اور اے میری قوم اگر میں انہیں دور کر دوں تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے تو یہ رویش اہل مکہ کے عمرہ نے بھی اختیار کی تھی کہ جو جتنے صحابی تھے انہوں نے کیا کیا تھا کہ جب ایمان قبول کیا تو مجورٹی آف دیم غریب تھے تو جو عمرہ تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا اور کیا کہا تھا کہ اگر آپ ان غریب لوگوں کو جو غریب عوام الناس ہے ان کو اگر آپ خود سے دور کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لیں کہ ہم آپ کے گروپ میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں گے آپ کی مجلسوں میں کیونکہ ان غریبوں کی وجہ سے ہماری شان میں کمی آتی ہے لیکن سبحان اللہ صدقے جاؤں بہت کم عمرہ تھے اور جو جتنے بھی غریب تھے ان کو ایک دوسرے پر مال کی وجہ سے کوئی کسی بھی قسم کی فوقیت حاصل نہیں تھی سب وہاں پر ایک ہی طرح ایک ہی سطح پر بیٹھے ہوتے تھے ایک ہی مقام ایک ہی لیول ان کا ہوتا تھا ان کے ایمان کی وجہ سے تو ایسا ہر قوم کے پاس ہر قوم کے نبی کے سامنے قوم کرتی رہی ہے کہ ان غربہ کو دور کر دیں اور اگر یہ دور ہو جاتے ہیں یہ حالاکہ وہ مقلص تھے ایمان والے تھے اگر وہ دور ہو جائیں تو ہم آپ کے قریب ہو جائیں گے تو فرمایا گیا کہ اے میری قوم اگر میں انہیں دور کر دوں گا تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا کیا تم نصیحت نہیں قبول کرتے یعنی بالفرض کی بات کی اور ایسا تو ہرگز یہ خواہش تمہاری یہ خواہش کا اظہار کرنا ہی بلکل فضول ہے اور یہ بلکل بے تکی بات ہے بلکل نجائز بات ہے جمعیہ مجھ سے کر رہے ہو اور میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے میں خود ہی غیب جان لیتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں ان غریب مسلمانوں کے بارے میں جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں یہ نہیں کہتا کہ اللہ ہرگز انہیں کوئی بلائی نہیں دے گا اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہیں اگر میں ایسی بات کہوں تو میں ضرور ظالموں میں سے ہوں گا تو یہ جتنے بھی آجزانہ باتیں ہیں بلا شبہ جو جتنے بھی خزانے ہیں وہ رب العالمین کے پاس ہیں جس کو جتنا اختیار دے جتنا چاہے اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کو اتنا ہی اختیار ملتا ہے جتنا علم غیب اللہ چاہے جس کو تقسیم کرنا اس کو اتنا ہی ملتا ہے اور یہ انبیاء کی آجزی ہے جس کا اظہار اس آیت میں کیا گیا اور کہا گیا انہوں نے کہا اے نو تم نے ہم سے جگڑا کیا اور بہت زیادہ جگڑا کر لیا ہے تو اگر تم سچے ہو تو عذاب لے اور جس کی وعیدیں تم ہمیں دیتے رہتے ہو نو نے فرمایا وہ عذاب تمہارے اوپر اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا تم اللہ کو آجز نہیں کر سکو گے اور اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں تو تب بھی میری نصیحت تمہیں نفع نہیں دے گی اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہو وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے رسائت میں کیا فرمایا گیا کہ اللہ کو کوئی آجز نہیں کر سکتا اور انبیاء کے ہاتھ میں راستہ دکھانا ہے اللہ کے حکم سے اور وہ راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں راستے کی ہدایت دیتے ہیں حقیقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں تو وہ آدھزی جو حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی کہ میرا کام تو تبلیغ کرنا ہے حقیقی ہدایت رب العالمین نے دینی ہے تمام چاہانوں کا پروردگار ہے اگر تمہاری ہٹ درمی کی وجہ سے وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہے تو میں تبلیغ تو کر لوں گا تمہارے دلوں کے ٹڑے ہونے کی وجہ سے تمہارے دلوں کے سیاہ ہونے کی وجہ سے تم لوگوں کے دلوں پر میری کوئی بات اثر نہیں کرے گی اور وہ تم جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے اگر تم ان کی نا فرمانے بھی کر لو تو پلٹ کے تمہیں اسی کی طرف جانا ہے وہ الہی ہی تر جاؤں لٹائے تو تم وہیں ہی جاؤ گے جو تمہارا رب ہے کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی بنا لی ہے تم فرماؤ اگر میں بنا بھی لیا ہو تو میرا جرم صرف مجھ پر ہے اور میں تمہارے جرم سے بیزار ہوں اب یہاں پر واقعہ تو اب انکمپلیٹ ہے باقی کا واقعہ اگلے رکو میں ہے یہاں رکو مکمل ہوا ہے تو ہم آج کے لیکچر کا اختتام یہی پر کر رہے ہیں صدق اللہ علیہ العظیم وصدق وصولہ النبی جلکریم ونحن علی ذالکہ من الشاہدین وشاکرین ہما علینا اللہ البلاہ المبین سج فرمایا اللہ نے جو اسمت والا ہے اپنا بہت سا خیال رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا تاج دار ختم نبوت زندہ بات پاکستان ہمیشہ زندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ